ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے اندر گھس کر جس طرح اپنے اپنے دہشتگردوں کو مارا اس سے دونوں طرف بچے اور عورتیں تو مرے ہی ہیں دہشتگرد پھر بچ گئے ایک ڈیکلیرڈ ایٹمی پاور اور دوسری نان ڈیکلیرڈ ایٹمی پاور نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ بھی اپنے اپنے ڈیکلیرڈ دہشتگردوں کے پیچھے ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر گھس سکتے ہیں اور یہ حق صرف امریکہ کے لیے ہی مخصوص نہیں اگر امریکہ دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے افغانستان میں شادی کی براتوں کو اڑا سکتا تھا تو ہم بھی بچوں کو مار کے اپنی ڈہاک بٹھا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں دیش دہشتگردوں کے پیچھے کتنا اور بھاگیں گے جب ایران نے پاکستان کے اندر گھس کر دو دہشتگرد بچے مارے تو اس سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ حین کے ساتھ سوزر لینڈ میں ورلڈ اکنومک فورم کے مقام پر فوٹو شوٹ کر رہے تھے پاکستان کے اندر ایرانی میزائلوں کے برسنے کی خبر سنتے ہی پاکستانی نگران وزیر اعظم سوزر لینڈ کے اکنومک فورم کو چھوڑ کر پاکستان کے میدان جنگ کی طرف بھاگے پھر پاکستان نے ایران کے اندر گھس کر حملہ کیا دنیا کی ساتھویں بڑی فوج نے اپنی رینکنگ کو درست بناتے ہوئے پھر خود کو نمبر ون ثابت کیا آپ کے نمبر ون ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مارنے والا جو بچہ ہے وہ تین مہینے کا بچہ ہے خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو یہ آپ کے اعضا قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستا سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لئے سے آپ لوگ کتنے پستے ہو تین مہینے کا بچہ اس کی پہچان بلوش تو نہیں تھی نا اس کو بھی مارا گیا پاکستان آرمی کے نمبر ون ہونے کی تصدیق پاکستان کی دشمن نمبر ون مس مہرنگ نے بھی اسلام آباد اپنی پریس کانفرنس میں کر دی ہے اس دشمن نمبر ون کے ساتھ سینکڑوں بچے بھی بیٹھے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان جیسے بچوں کو دونوں ملکوں نے دہشتگرد قرار دیا ہے ان بچوں کا بھی ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیجے تمام لاپت افراد کو تمام لاپت افراد کو بلوش نسل کشی بلوش نسل کشی مس مہرنگ بلوش دونوں نیوکلئر سپر پاور کے حوالے سے دنیا کو کچھ بتا رہی ہیں اس بات کو بھی سن لیجیے اور دیکھ لیجیے بس درے اس دن سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوشستان کی سرزمین پر آوی کی ہے نا وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے جب بلوشوں کے تین مہینے کے بچے بھی آپ کے بمباریوں سے مرتے ہیں ابھی آپ نے پیچھے دو ویڈیو کلپس دیکھے اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ جو دہشتگرد بچے ہیں جن بچوں جیسے بچوں کو ایران اور پاکستان میں مارا جا رہا ہے ان بچائروں کی کیا حالت ہے اور ان کی لیڈر مہرنگ بلوش کس بے بسی کے ساتھ اسلامباد میں بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی ہیں ایران اور پاکستان دونوں سپر پاورز کے لیڈروں کا آپس میں رابطہ پھر سے بحال ہو گیا ہے اس دوران پاکستان کی عوام اور صحافیوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور ان کی آرمی نے دنیا کی نمبر ون آرمی ہونے کا ٹائٹل واپس لے لیا ہے اور اس موقع پر مس مہرنگ بلوش کی ایک پریس کانفرنس سے ایک ٹکڑا بغیر سیاکو سباک کے کاٹ کر پاکستان کی موٹسکاٹ آنٹیاں اور نیوز اینکرز سوشل میڈیا پر پھیلا رہی ہیں کہ مہرنگ بلوش نے دہشت گردوں سے رشتہ داری کو تسلیم کر لیا ہے دیکھئے اور سنیے پاکستان کی یہ موٹسکاٹ آنٹیاں کیا کہہ رہی ہیں اور کس طرح وہ مہرنگ بلوش کے ویڈیو کلپ کو بغیر سیاکو سباک کے پیش کر رہی ہیں السلام علیکم میں نے چھے جنوری دوہزار چوبیس کو ایک ٹویٹ کیا اس میں میں نے کچھ سوال پوچھے تھے مہرنگ بلوش سے اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو ون پوائنٹ فائف میلین بلوش ایران میں رہ رہے ہیں جو بی ایل اے بی ایل ایف کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہیں ان کے لیے ریاست پاکستان پر حملے کر رہے ہیں اب ان میں اپنی میسنگ پرسن کو کیوں نہیں ڈھونتی تو اس کا جواب اٹھارہ جنوری دوہزار چوبیس کو مہرنگ بلوش نے دیا کہ ایران میں جو دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں پر آرم فوز نے بھنباری کی ہے اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواہکین اسلام آباد میں دھنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کو آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواہکین یا موجود ہے اس طرح میں جب اپنے وطن کی بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ ایموشنل ہو جاتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے ملک کو بھر بات ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھ رہی ہوں لیکن پاکستانیوں نے اس ملک کے درد کی ایک چھوٹی سی جلک دیکھی ہوگی اس دن جس دن ایران نے حملہ کیا پاکستان پر تو آپ سب نے کس کی طرف دیکھا کہ آپ کی درتی ماں وطن جو ماں ہے اس کا بدلہ کون لے گا اس کا جواب کون لے گا کسی پولیٹیشن کی طرف نہیں دیکھا آپ لوگوں نے اپنے عام فوسس کی طرف دیکھا اور اب دیکھئے مارنگ بلوچ نے اصل میں کیا کہا تھا اس ویڈیو کلپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کے لوائی کیمیا موجود ہے اس درنے میں وہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے مگر اس کا جواب کون دے گا کیا اس جاست کے پاس اس کا جواب ہے یہی ہم بتانا چاہتے ہیں یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا جاتے لیکن دیکھیں تو صحیح کہاں ہیں آپ کی کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ میڈیا کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری آئیں ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان جب بلوچوں کے تین مہینے کے بچے بھی آپ کے بمباریوں سے مرتے ہیں تین مہینے کے بچے اور افسوس بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کچھ پاکستان کے بیشتر صحافی اور کموں بیش تمام سیاسی جماعتوں کے ایکٹیویسٹ پاکستانی فوج کے ایک بار پھر سے آشک ہو گئے ہیں اب سوشل میڈیا پر آپ کو اس طرح ملینز ٹریلینز بینرز دکھ رہے ہوں گے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اب آپ اس ٹویٹ میں دیکھ رہے ہیں ایک بینر لگا ہوا ہے نیشن سٹینڈز ویڈ آرمی اوپر آرمی کی پکچرز ہیں اور حافظ آسم منیر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور نیچے اس طرح کی خون گرمانے والی شاعری جو پاکستان میں بہت مقبول ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں جو اردو نہیں پڑھ پاتے یہ غازی یہ تیرے پر سرار بندے جنہیں تو نے بکشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراو دھریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اب میں تھوڑی سی اس کی انٹرپیٹیشن کر دیتا ہوں کہ اوپر یہ جو فوجی ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یعنی اوپر جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے فوجیوں کی ان کے ساتھ چیف دعامی سٹاف اس و پاکستان کے جو ہیں تو یہ غازی ہیں آپ کو پتہ ہے غازی اور شہید میں کیا فرق ہوتا ہے غازی وہ ہے جو مرتا نہیں ہے بلکہ مارتا ہے تو یہ غازی ہیں یہ تیرے پرسرار بندے اور یہ پرسرار بندے بھی ہیں جن کے بارے میں آج کل پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ نا دکھائی دینے والی قوتیں ہیں جو پاکستانیوں کو جو ان سے اختلاف کرتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اقبال کا یہ غالباً قطع ہے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اقبال نے تب ہی نائنٹین تھرٹیز میں جب یہ بات لکھی ہوگی تب ہی اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ ان کے جو فوجی لوگ ہیں جو غازی ہیں جن کا کام مارنا ہے یہ پرسرار بندے بھی ہیں اور پھر ان کو خدا نے ذوق خدای بکشا ہے یعنی وہ خدا کے بہت قریب ہیں زندہ رہ کر بھی خدا کے بہت قریب ہیں اور پھر ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا تو سہرا جو ڈیزرٹس ہیں جو ریورز ہیں وہ ان کے پاؤں کی جوتی کے نوک سے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے آ غزبناک ہیں غازی اور یہ اتنے بہادر ہیں کہ ان کی حیبت سے ان کے ڈر سے پہاڑ بھی جو ہیں وہ رائی کی طرح ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو یہ ہے وہ ولولہ دینے والی شاعری جو اقبال نے آ آ پیش کی تھی نائنٹین تھرٹیز میں اور آج ثابت ہو رہی ہے اور اس طرح کے آپ کو ملینز اور ٹریلینز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے بینر سوشل میڈیا پر ایران کے صوبے سیستان کے اندر پاکستانی حملے کے بعد پاکستان کی آرمی کے خلاف اب پاکستان تحریک انصاف کی ٹرولنگ والی لاتھی تو سرے دست ٹوٹ جائے گی مگر آرمی کا سامپ بچ جائے گا اور اس سامپ کو اب امریکہ بہادر بھی شہ دے گا کہ آفٹر آل پاکستان نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے تو مزیر بھی کر سکتا ہے یوں پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے امید ہے ایران امریکہ کی شہ کو نظر انداز کرتے ہوئے برادر اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریپیر کرے گا تاکہ سارے برادر اسلامی ملک اپنی توجہ سرے دست اسرائیل جیسے ہائی پروفائل دیش پر رکھیں اور بلوچستان جیسے ممولی مسئلے سے خود کو دور رکھیں موسیقی موسیقی